وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور ان بیویوں کے لیے اسی کی مثل ہے جو ان پر ہیں حقوق میں سے اور مردوں کے لیے ان پر فضیلت اور درجہ ہے اور اللہ رب العالمین خوب غالب اور سب پر غالب اور خوب حکمت والا ہے ہر قسم کی حمد و ثنہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذاتِ اقدس کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام خاتم النبیین رحمت لِلعالمین محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے لیے عزیز بھائیو کسی مسلمان کو اس چیز میں ایک ذرہ کے برابر بھی شک شبہہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں میں کامیابی خوش غوار خوش حال اللہ کی رضا مندی والی عزت والی امن والی سلامتی والی زندگی جس میں خوش بختی اور سعادت بھی مجسر ہو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے دین دین اسلام پر چلنے میں انسانوں کو مل سکتی ہے جتنا اسلام کی تعلیمات سے ہم دور ہڑتے چلے جائیں گے اتنے ہی مسائب پریشانیاں مشکلات تنگ دستیاں تکلیفیں وہ کھڑی ہوتی چلی جائیں گی یہ مالک الملکہ اپنی لا ریب کتاب میں مسلمہ قائدہ ہے یہ سنت ہے پروردگار کی قرآن مجید میں مالک الملک نے فرمایا یہ بات میری نہیں ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ اِتَّبَاعَا هُدَايًا فَلَا يَذِلُّوْ وَلَا يَشْقَا وَمَنْ اَعْرَاضَ اَن ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَامًا لوگو تمہارے پاس اس کائنات کو بنانے والے اس کائنات کے سارے نظام کو چلانے والے ساری کائنات کے پروردگار کی طرف سے ایک رہنمائی ایک ہدایت ایک زندگی گزارنے کا تصور ایک طریقہ ایک راستہ عقیدہ عبادت منحج وہ تمہارے پاس آئے گا فَمَنِتَّبَاعَا جس نے اپنے آپ کو اپنے عقیدے کو اپنے عامال کو اپنے معاملات کو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو مکمل طور پر اس اللہ رب العالمین کے دین کے تابع کر لیا لَا يَذِلُّو وَلَا يَشْقَا نہ وہ کبھی بٹکے گا نہ گمراہ ہوگا نہ صراط مستقیم سے ہٹے گا نہ کبھی اس کو ذلت رسوائی خصت مسئیبتیں پریشانیاں دکھ آلام ان کا سامنا اسے کرنا پڑے گا یہ بھی نہیں ہوگا نہ دنیاوی زندگی میں نہ اخروی زندگی میں وَمَنْ آرَدَ اَنْ ذِكْرِ اور جس نے میرے ذکر سے میرے دین سے میری وحی سے میری اتاری ہوئی رہنمائی اور ہدایت سے میرے دیئے ہوئے دستور سے قانون سے میرے بتائے ہوئے راستے سے جس نے اراز کیا مو موڑا ہٹا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذنکا میں اس کی معیشت کو دنیا کی زندگی کو دنیا کی زندگی کی گزران کو ذنکا میں تنگ کر دوں گا جتنا 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 دور ہڑتا چلا جائے گا دین سے اتنے مسائب و آلام کے اندر وہ گرتا چلا جائے گا اتنا دنگا فساد اس کے اوپر مسلط ہوتا چلا جائے گا اتنی بد امنی کا شکار ہوتا چلا جائے گا اتنی رب کی رحمتوں سے نصرتوں سے مددوں سے محروم ہوتا چلا جائے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ آمَا صرف دنیا کی زندگی کی گزران تنگ نہیں ہوگی دنیا میں بد امنی فساد کا شکار نہیں ہوگا دنیا میں مسائب میں نہیں گرے گا صرف وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ آمَا ہم قیامت والے دن میدان محشر میں ساری خلقت کے سامنے اسے اندہ بنا کر کھڑا کریں گے قَالَ رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِ آمَا وَقَدُ كُنْتُ بَصِيرًا کہے گا اے پروردگار مجھے ساری خلقت کے سامنے اندہ بنا کر کیوں کھڑا کیا ہے کیوں اٹھایا ہے دنیا میں تو میں اندہ تھا ہی نہیں نابینا نہیں تھا میری نظر بھی کمزور نہیں تھی کبھی اینک بھی نہیں لگی تھی سہی سلامت نظر تھی آج ساری خلقت کے سامنے اتنی رسوائی اتنی ذلت کہ مجھے اندہ بنا کر کھڑا کیا ہوئے ساری خلقت مجھے اندے کو دیکھ رہی ہے لما شرط نیام وقد کن تو بصیرہ میں تو بینہ تھا پروردگار کہیں گے تیرے پاس ہماری آیات آئیں تھی فنسیت ہا تُو نے اپنی دنیاوی زندگی میں میری آیات کو بھلا دیا ان کو فراموش کر دیا ان پر توجہ نہیں دی ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ان سے رہنمائی لینے کا کبھی سوچا تک نہیں تھا تُو جان بوجھ کے اس راستے سے دنیا میں آنکھیں ہونے کے باوجود دماغ ہونے کے باوجود بسارت ہونے کے باوجود سب کچھ ہونے کے باوجود تُو جان گوج کر اندہ بن چکا تھا جس طرح تُو نے میری آیتوں کے ساتھ دنیاوی زندگی میں یہ سلوک کیا تھا اندہ بن گیا تھا آج دنیا میں اندہ بننے کی جزا رب نے تجھے یہ یہ اندہ بننا یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں یہ تو کوئی بہت بڑی زلت نہیں اگرچہ ساری خلقت کے سامنے ہو رہی ہے فرمایا جو اس سے اگلے مرحلے کا عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے اس زلت سے و اب کا اور ایک سال بعد دس سال بعد سو سال بعد عرب سال بعد خرب سال بعد جو ختم ہونے والا نہیں اب کا جو ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والا ہے جس عذاب نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا وہ آگے تیرا وہ عذاب انتظار کر رہے ابھی چیخو بکار کر رہے ابھی دعائی دے رہے ابھی رو پیٹ رہے ابھی پوچھ رہے اندہ بنا کر کے اٹھا ہے اس لیے میں نے کہا کہ مسلمانوں کی عزت خوشحالی امن سلامتی کامیابی وہ اللہ رب العالمین کے دین پر چلنے میں ہے اور جتنا جتنا اللہ کے دین سے کلمہ پڑھنے والے ہڑتے چلے جائیں گے اللہ کی قسم اتنے اتنے مسائل کھڑے ہوتے چلے جائیں گے آج ڈیڑھ عرب مسلمان ستہ ون سے زیادہ مسلمان حکومتیں مسائل میں گھری پڑی ہیں تنگ دستیاں ہیں پریشانیاں ہیں بد امنیاں ہیں قتل و غارت ہے مہنگائی ہے بے شمار لا تعداد انگنت فتنے ہیں ہر روز کئی کئی فتنے سر اٹھاتے ہیں معاشروں میں اتنے خوفناک فتنے ہیں آپ اندازہ لگائیں ہمارے ملک کے وزیر آزم عمران خان صاحب نے تقریر کی آپ میں سے بیشتر نے سنی ہوگی میں نے سنی نہیں میں نے کسی بندے سے ایک جملہ سنا کسی بندے سے ایک جملہ سنا صرف میں نے تقریر نہیں سنی آپ میں سے کئیوں نے سنی ہوگی اس نے کہا میں ملک پاکستان کا وزیر آزم پاکستان کا نظام پاکستان کا قانون پاکستان کا دستور مجھے سب سے طاقتور آدمی کو بھی انصاف نہیں فراہم کر سکا انصاف نہیں دے سکا سبب کے ذمہ دار کونے کیس کو انصاف ملتے وزیر آزم سے بھی زیادہ طاقتور آرمی چیف ہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب کے گھر میں کھڑا ہوں اس سے پوچھ کر دیکھ لو اس کے دل کی بھی یہ بات ہوگی کہ مجھے اس قانون نے اس نظام نے اس سسٹم نے جو اس ملک کے اندر چر رہا ہے مجھے بھی انصاف نہیں دیا زبان سے نہیں بھی نہ کہے گا پیدا کرنے والے کی قسم ہے اس کا دل ضرور اس بات کی گواہی دے گا کہ انصاف مجھے میرے پاس میں بھی مجھے بھی انصاف نہیں ملا یہاں پر لیکن پھر سوچنے کی بات ہے غور کرنے کی بات ہے لا الہ اللہ کے نام پر بنا ہوا ملک مسلمانوں کا ملک جس ملک کے دستور میں لکھا ہے کہ پاکستان میں قانون کتاب و سنت کے مطابق ہوگا کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا لکھا ہوا ہے دستور میں یہ بات اس ملک کے صدر کو اس ملک کے وزیر آزم کو اس ملک کے آرمی چیف کو اس ملک کے چیف جسٹس کو اللہ کی قسم امن انصاف نہیں ملا اور نام مل سکے گا قیامت تک نہیں مل سکے گا میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں رب کا قرآن غلط نہیں ہوتا رب کا قرآن غلط نہیں ہوتا میں دعویٰ نہیں کر رہا میں اللہ کے قرآن سے ترجمان نہیں اس کی کر رہا ہوں نہیں ملے گا انصاف تمہیں کبھی بھی انصاف لینے اچھا جس ملک میں وزیر اعظم کو انصاف نہیں ملتا آپ ما شاء اللہ سمجھ دار ہیں اس میں کسی غریب کو عام آدمی کو انصاف مل جائے گا سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو اس نے اعتراف کی ہے یہ میں انصاف نہیں لگا رہا اس پر وہ کہتا مجھے انصاف نہیں دیا اس ملک کے نظام نے جب اس کو نہیں مل کس کو ملے گا انصاف کسی کو نہیں مل سکتا سبب یہ ہے ہم نے اسلام کا نام لیا ہے میرے بھائیو اسلام کو اللہ کی قسم ہم نے عملاً اپنایا نہیں ہم نے اللہ کو رب کہا ہے پیدا کرنے والے کی قسم اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک مان کر خلوس دل سے اللہ کی عبادت نہیں کی مسلمانوں نے نہیں کی دیاننداری سے کہہ رہا ہوں پجتر سال پاکستان کو بنے ہوئے لا الہ اللہ کے نام پر ہوئے لا الہ اللہ کی پجتر سالوں سے دجیاں اڑانے کی کوئی قصر ہمارے معاشرے میں مسلمانوں نے پاکستانیوں نے نہیں چھوڑی ہے محمد الرسول اللہ کے نام پر یہ بنا محمد الرسول اللہ کی دجیاں اڑانے کی قابعہ کے رب کی قسم میں ایک ذرہ برابر قصر ہمارے معاشرے میں حکمرانوں نے سیاست دانوں نے علامہ نے عوام نے تاجروں نے سیاست کسی نے کوئی قصر نہیں چھوڑی بلا شبہ ہم مسلمان ہیں اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن اسلام کو دل سے عملا نہ مانا ہے نہ ماننے کی سوچ ہے نہ نہ ماننے کے لیے تیار ہیں کوئی معاشرے کا فریق اللہ چند لوگ ہوں گے اور یہ محاورہ ہے جو تھوڑے ہوتے ہیں نا وہ نہ ہونے کی طرح ہوتے ہیں ان کی حسیت نہیں ہوتی تھوڑوں کی وہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو اللہ کے دین کو دین سمجھ کر منحج حیات سمجھ کر تصور زندگی سمجھ کر کامیابی کی زمانہ سمجھ کر عزت اور خوشحالی کا راستہ سمجھ کر آخرت میں جنتوں کا راستہ سمجھ کر اپنانے والے ہیں وہ کلیل کل مادوم ہیں ورنہ سارے کے سارے وہ دین کو اپنے حقوق کا تلف کرنے والا سمجھتے ہیں نراز نہیں ہونا وہ کہتے ہیں دین نے اسلام نے ہمارے حقوق تلف کی ہے ہمارے ہیں اسلام ہمیں انصاف نہیں دے سکتا اسلام چودہ سو سالہ قرآن فرسودہ نظام ہے یہ ترقی آفتہ دور ہے سائنسی دور ہے سائنسی اجادات کا دور ہے وہ چودہ سو سالہ فرسودہ پرانا نظام اس سائنسی اجادات کے دور میں نا کافی ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ انصاف دے سکے یہ امن دے سکے یہ عزت یہ دنیا کی ظلتوں اور سوائیوں سے بچا سکے یہ کرزوں سے جان چھڑا سکے اسلام اس قابل نہیں اس کے لیے ترقی یافتہ سائنسی دور کو مان کر سائنس کا کلمہ پڑھ کر سائنس کو رب مان کے چلنا پڑے گا یہ تصور ہندووں کا نہیں یہودیوں کا نہیں عیسائیوں کا نہیں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں یہ تصور کلمہ پڑھنے والوں کے اندر موجود ہے پایا جاتا ہے نہیں یقین آتا میری ان باتوں پر آپ ان باتوں کو سخت سمجھتے ہو تو دلیل دیتا ہوں ایک موٹی سی دنیا میں رب کے دشمن اس کے دین کے دشمن اس کے بندوں کے دشمن دنیا میں اپنے آپ کو دنیا کا مالک سمجھنے والے دنیا کا اپنے آپ کو وحدہ لا شریک سمجھنے والے جھوٹے خدا وہ آٹھ مارچ کو یہ مارچ کا مہین ہے چار مارچ ہے آج آٹھ مارچ کو دنیا میں عورتوں کا دن مناتے ہیں عورتوں کا دن حقوق نسوان کا نعرہ بلند کرتے ہیں کہ آزادی نسوان حقوق نسوان پیچھے ان کے مقاصد کیا ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں اللہ کی قسم ڈھکے چھپے نہیں ان رب کے دشمن کے ایمان والوں کے دشمن کے مقاصد کیا ہیں وہ ڈھکے چھپے نہیں عمل عمل پیرا ہوں لوگ اسلام اسلام کو اپنائیں عملا مومن مسلمان بن جائیں کسی کافر کو نہیں برداست یہ اللہ ہوا اکبر ان کی بات نہیں ان کی فطرت ہے وہ کریں گے کرتے رہیں گے یہ بھی رب نے کہہ دیا وہ کرتے رہیں کہ انہوں نے باز نہیں آنا دکھ ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں پر کلمہ پڑھنے والوں پر اللہ کو رب کہنے والوں پر محمد الرسول اللہ سلم کے امتی کہلانے والوں پر محمد الرسول اللہ سلم کو اپنا رہبر رہنمات تسلیم کرنے والوں پر لا الہ اللہ کے ملک کا نمک کھانے والوں پر جو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا اللہ کی قسم دکھ ان پر ہے یہ سمجھیں وہی سوچ یہ سمجھیں جو کافروں نے ان کے دماغوں میں ڈال دی کہ جناب ترقی اسلام پر چلنے سے نہیں ملنی خوش حالی اسلام پر چلنے سے نہیں ملنی امن اور سلامتی تمہارے ملک میں اسلام قائم نہیں کر سکتا اسلام میں یہ صلاحیت نہیں وہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کو امن کی زندگی عطا کر سکے وہ سلامتی کی زندگی دے سکے اسلام میں یہ صلاحیت نہیں وہ دنیا والوں کو خوش حالی عطا کر سکے ان کو گربتوں سے کرزوں سے مہنگائیوں کی لانتوں سے نجات دل آسکے یہ صلاحیت ہے کس میں اسلام کو مسید کے اندر نظر بند کر دو بس اپنی چوکی میں اپنے تھانے میں اپنے سیشن کوٹ میں سیول کوٹ میں اپنے ہائی کوٹ میں سپریم کوٹ میں اپنی صوبائی قومی اسمبلیوں میں اس کے دروازے پر بھی قدم رکھنے کی اسلام کو اجازت نہ دو اپنی منڈیوں مارکیٹوں میں اپنے خاندانوں میں اپنی اجتماعی زندگی میں اپنی انفرادی زندگی میں اسلام کو قریب نہ پھٹکنے دو خاندانوں سے بھی نکال دو اجتماعی سے بھی نکال دو انفرادی زندگی سے بھی اسلام نکال دو تجارت سے بھی نکال دو سیاست سے بھی نکال دو ایوانوں سے بھی اداروں سے بھی ہر جگہ سے اسلام کامیاب ہو جاؤ گے ہمیں ترقی مل جائے گی خوشحال ہو جاؤ گے یہ جو نعرہ ہے نا یہ چند سالوں سے پاکستان میں بھی بڑی گرم جوشی سے یہ دن منایا جا رہا ہے آٹھ مارچ کا بڑے احتمام سے پورا میڈیا اللہ کی قسم خم ٹھونک کر یہ چند شاز چند شاز قسم کے فسادی چند شاز قسم کے فسادی ان کو ایسے ہوا دیتا ہے پورے ملک میں جیسے ملک کی اکثریت کی سوچی یہ ہے اور یہ قبے کے رب کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں ہمارے ملک میں اکثریت نہیں شاز چند بد فطرت کمینے گٹیا لوگ چند ہیں چند جن کو پورے معاشرے کا سوچ فہم قرار دے کر پورا میڈیا ایڑی چوڑی کا زور لگاتا ہے جناب یہ یہ عورت مارچ کا دن ہے عورت مارچ ہوگا اسلام آباد میں ہوگا لاہور میں ہوگا کراچی میں ہوگا ہر شہر میں مارچ کا احتمام عورتوں کا مارچ کیا عورتوں کا مارچ نعرے کیا ہیں آپ کو پتہ ہے میرا جسم میری مرضی کیا مطلب ہے اس کا میرا جسم میری مرضی کا مطلب ہے یہ میرا جسم ہے اس جسم پر میں نے کیا پہننا ہے کیسے کپڑے پہننا ہے پہننا ہے کچھ یا نہیں پہننا یہ میری مرضی ہے کسی اور کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے میرا جسم ہے میں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا یہ کسی کو میرے لیے میرے متعلق فیصلہ کرنے کا حق نہیں نہ رب کو حق ہے نہ نبی کو حق ہے نہ قرآن کو حق ہے نہ کسی اور کو حق ہے کہ وہ میرے جسم کے متعلق فیصلہ کرے کہ یہ چیز تیرے لیے حلال ہے یہ حرام ہے یہ میرا جسم ہے میری مرضی چلے گی اور کون ہوتا ہے رب کون ہوتا ہے اپنی مرضی میرے جسم پر چلانے والا نبی کون ہوتا ہے اپنی مرضی میرے جسم پر چلانے والا قرآن کون ہوتا ہے اسلام کیا ہوتا ہے وہ ہمیں پابند کرے کہ یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ یہ پہنو اور یہ نہ پہنو فلان کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات رکھو اور فلان کے ساتھ نہ رکھو اسلام کون ہوتا ہے اس کی پابندی لگانے والا ہم پر اس سے چاہیں جنسی تعلقات رکھیں کوئی پوچھنے والا کوئی روکنے والا نہ کوئی تہذیب نہ کوئی معاشرہ نہ کوئی رب نہ کوئی رسول نہ کوئی باپ نہ کوئی غیرت مند بھائی کوئی نہیں روک سکتا میرا جسم میری مرضی جہاں مرضی نہیں لام کروں جسے مرضی بیچوں کون ہوتا ہے باپ پوچھنے والا باپ کو کس نے حق دی ہے بھائی کو کس نے حق دی ہے خامج کو کس نے حق دی ہے نبی کو رب کو کس نے حق دی ہے جسم میرا مرضی میری اس پر کسی کی کوئی نہیں چلتی یہ شاز سوچ قسم اللہ کی چند گندے غلیز انڈے بد فطرت کمینے گٹیا معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ زلط اور رسوائی کے گڑے میں گرے ہوئے انسانیت کا جن کے اندر سے نام و نشان مٹ چکا ان کو ملکہ میڈیا پرنٹ میڈیا اور جناب الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا پاکستان کی ایک بہت بڑی پاور بنا کر دکھا رہا ہے دنیا میں معاشروں کو کہتے ہیں اسلام نے تو جناب مرد کو چار شادیوں کی اجازت دی ہے عورت کو کیوں نہیں دی یہ عورت پر ظلم ہے مرد چار شادیاں کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی اچھا جی اسلام نے مرد کو لڑکے کو وراست میں سے باب کی وراست میں سے ڈبل دیا ہے عورت کو آدھا دیا ہے کیوں یہ اسلام نے عورت وہ انسان نہیں اس کی حق تلفی ہوئی ہے اسلام مرد کو ہر جگہ پر آزادی سے آنے جانے کی اجازت دیتا ہے کام کاج کرنے کی اجازت دیتا ہے عورت کو کہتا ہے گھر میں رو یہ تو عورت کی آزادی سلم کرتا ہے اسلام یہ تو عورت کا دشمن ہے اس نے تو عورت کو تخلق میں پہنچا دیا زلط کے گڑے میں گرانے والا معاشروں کے اندر اسلام ہے مرد جہاں چاہے پھرے بغیر پر دے کے عورت کو کہا جاتا ہے پردہ کرو کیوں پردہ کرے یہ بقواسات اللہ کی قسم مسلمانوں کے ملک میں لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والے ملک میں کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو کہلانے والے اور پورا میڈیا اس گند کو اس نجاست کو اس غلازت کو اس خباست کو اس شزوزیت کو جس کے پیچھے جس کے پیچھے پتا کہ جس کے پیچھے یہ ہے کہ رب کو رسول کو بندوں کے معاملات میں اسلام کو قرآن کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں اگر کوئی اپنی مرضی سے اسلام پر چلتا ہے ٹھیک ہے نہیں چلتا زبردستی کسی کو رب کا حکم منوایا نبی کا حکم منوایا قرآن کا اسلام کا نہیں منوایا جا سکتا یہ سوچ ہے اس کے پیچھے اس کو کہتے ہیں لیبرل ازم لیبرل ازم یہ لیبرل طبقہ ہمارے ملک کا کلمہ پڑھنے والے اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں ذمہ داری سے کہتا ہوں وہ یہ بدبخت اسلام کا علم نہیں رب کی پہچان نہیں نبی کا شعور نہیں قرآن سے واسطہ نہیں قرآن کا ایک صفحہ قابعہ کے رب کی قسم یہ بدبخت تب کا ترجمہ سے نہیں سنا سکتا ایک صفحہ نہیں ترجمہ سے سنا سکتا بات کیا کرتا ہے وزیر ہیں آپ کی اس حکومت میں موجود ہیں دندناتے پھرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ملک تو سیکولارزم لیبرلزم کے لیے بنا تھا یہ قائد عاظم نے اسلام کے لیے تو کچھ نہیں کیا تھا یہاں تو لیبرلزم قائم ہونا تھا وزیر کہتا ہے آپ کے ملک کا وفاقی وزیر ہے اسلام کے مقابلے میں یہ میرا جسم میری مرضی اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے یہ چند الفاظ نہیں ہے یاد رکھو میرے بھائیو اس کے پیچھے پورا لیبرلزم ہے یہ اسلام کے مقابلے میں ایک نیا تصور زندگی ہے جو مسلمانوں سے منوایا جا رہا ہے اس نعرے کے پیچھے سے اس مارچ کے پیچھے سے عورتوں کے حقوق کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے وہ سمجھتے ہیں اسلام ہمارے حقوق نہیں دیا سکتا یہ عزم لیبرلزم اس میں ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے یہ کلمہ پڑھنے والے سمجھتے ہیں انہی کے بارے میں رب نے کہا ہے یہی وہ لوگ ہیں آپ قرآن اٹھا کے دیکھو اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِلْ آخِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ اور قرآن پڑھنے والوں اور مسلمان کہلانے والوں اللہ کو رب ماننے والوں لوگوں میں سے آپ میں سے بعض لوگ کیسے موجود ہیں جو کیا کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ہمارا اللہ پر ایمان ہمارا آخرت کے دن پر ایمان وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ أَلَّامُ الْغُيُوبِ أَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ وہ رب العالمین قرآن میں لکھ رہے ہیں وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہیں وہ کروڑ کے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ میں ایسے لوگوں کو نہیں ایمان والا مانتا جو مالک کو خالق کو اپنا مالک ہی نہیں سمجھتا اپنے آپ کو اس کا بندہ ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں وہ ایمان والے کیسا ایمان والا ہے یہ اگر بندہ ہے اللہ کا تو بندے کے جسم پر تو اللہ کی مرضی چلتی ہے رب کا حکم چلتا ہے اس کے نبی کا فرمان چلتا ہے اس رب کے قرآن کی تعلیمات اس کے جسم پر چلتی ہیں مسلم تو کہتے ہی اس کو ہیں جس نے اپنی نکیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ کے ہاتھ میں پکڑا دی اب جس جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بٹھائیں گے وہاں بیٹھ جائے گا جہاں اٹھائیں گے وہاں کھڑا کر دے کھڑا ہو جائے گا جس سے روکیں گے اس سے رک جائے گا جس کا کہیں گے ساری دنیا ناراض ہوتی رہے وہ کر گزرے گا مسلم تو یہ ہوتا ہے یہ مسلم کی تشریف میں نے اپنے پاس سے نہیں کی آپ دنیا کی کوئی عربی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں عربی زبان میں عربی ڈکشنری کے اندر مسلم نکیل والے اونٹ کو کہتے ہیں نکیل والا اونٹ بڑا جانور ہے نا اونٹ نکیل والا آپ پانچ سالہ بچے کے ہاتھ میں اس بڑے سارے جانور کی نکیل ہاتھ پکڑا دیں پانچ سالہ بچے کے ہاتھ میں کیا خیال ہے وہ پانچ سالہ بچے کے حکم کو مانے گا یا اپنی مرضی کرے گا کیوں جی یہ ہے مسلم اس اونٹ کو عربی ڈکشنری کے اندر عربی لغت کے اندر مسلم کہتے ہیں اللہ کو مالک ماننے اور اپنے آپ کو بندہ تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مرضی میری نہیں یہ جسم میرا نہیں یہ جسم رب کی ملکیت ہے رب نے تو کچھ دیر کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے مجھے یہ جسم میں اس کا مالک نہیں ہوں مالک اس کا رب ہے اس لیے خودکشی اسلام میں حرام ہے کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کیوں حرام ہے اتنا بڑا قبیرہ گناہ کیوں ہے خودکشی بھئی بھئی میری اپنی جسم ہے میری اپنی جانے میں جو مرضی کروں تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے رب کون ہوتا ہے کہنے والا نانا خودکشی حرام کبیرہ گناہ معاف نہیں کروں گا جلدی کیے جس چیز سے خودکشی کی قیامت تک اسی چیز کا عذاب اس کی سزا ہے کیوں کہا رب نے یہ میرا جسم ہے ہی نہیں اس کا مالک رب ہے میں اس کا بندہ ہوں اس کا غلام ہوں جس نے اپنے آپ کو رب کا بندہ ہی تسلیم نہیں کیا میں اس کو کیسے مسلمان مانوں اس کو مالک ہی نہیں سمجھتا وہ کیسے مسلمان مانا جائے اس انسان کو رب کہتا ہو رب کہے نہیں ہے ایمان والے میں کوئی ایمان والے ہیں کیسے مان لو اچھا یہ حقوق یہ تو کوئی غلط بات نہیں کرتے یہ تو حقوق کا نام لیتے پیدا کرنے والے کی قسم ہے حقوق کا نام لے کے جھوٹ بولتے ہیں دجل کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں فراڈیے ہیں بکواس کرتے ہیں حقوق یہ عورتوں کے حقوق کے محافظ نہیں پیدا کرنے والے کی قسم ان کو عورتوں کے حقوق سے غرض نہیں دلائل دوں گا اس کے ان کو عورتوں کے حقوق سے غرض نہیں یہ دھوکہ ہے اور یہ دھوکہ ہے یہ بھی میں الزام نہیں لگا رہا یہ بھی رب نے کہا کہا نہیں اگلی آیت پڑھ لیں یہ بڑے بڑے راگ الاب کر جناب عورت کے حقوق ازادیہ نسوہ تحفظ نسوہ یہ نام لیتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ایمان والوں کو ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ بدبخت وَمَا يَخْدَوْنَا اِلَّا اَنفَسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ حقیقت یہ ہے دنیا والوں وہ نہ رب کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے کے ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں وہ اپنا بڑا گرہ کر رہے ہیں وَمَا يَخْدَوْنَا اِلَّا اَنفَسَهُمْ وَمَا يَخْدَوْنَا اُن کو شعور ہی نہیں ہے عقل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی آقبت تباہ و برباد کر رہے ہیں اپنی زندگی دنیا میں برباد کر رہے ہیں رب کی لانتیں خرید رہے ہیں یہ نہیں یہ نہیں ہے کہ ان کے نظاموں میں ان کے ناروں میں ان کے مقاصد میں کوئی انسانیت کی اصلاح ہے کوئی وہ آمن چاہتے ہیں وہ ہر بندے کو اس کے حقوق دینا چاہتے ہیں قسم اللہ کی نہیں ان کے دماغ میں اپنی نفسانی خواشات ہیں وہ اپنے نفس کے بندے ہیں خواشات کے بندے ہیں شہوات کے بندے ہیں ان کو ان کو کسی کے حقوق سے کسی بندے کے کسی انسان کے حقوق سے رب کی زمین پر کوئی غرض نہیں ان کو اپنی خواشات سے اپنی شہوات سے اپنی نفس پرستی سے اپنی شاوت پرستی سے غرض اللہ کی قسم اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی انسانوں کے دکھوں کا مداوہ ہے کوئی تکلیف کا حال ہے یہ نہیں ہے یہ بھی میں نے نہیں کہا اس سے اگلی آیت پڑھ لو رب نے یہ بات بھی اسی آیت میں لکھی انہی آیتوں میں لکھی کہا فی قلوبہ مرازن ان کے دلوں میں بیماری ہے اسلام دشمنی کی رب دشمنی کی اسلام دشمنی کی مسلمان دشمنی کی فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَ ان بدبختوں کی بیماری کو رب نے بڑھا دیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لئے دردناک عذاب ہے جب ان کو بتایا جاتا ہے نا اور میڈیا والو یہ چند خباست ذہن میں لیے ہوئے لوگ ان کو پورے ملک کا ہوا بنا کر پیش نہ کرو ان کو مو نہ لگاؤ ان کو اپنے ذرائع بلا کے اندر ایک ذرے کے برابر ایک لفظ کے لئے ان کتوں کو جگہ مز دو بھوکنے دو ان کو یہ دنیا میں ہم جنس پرستی کے علمبردار ہیں یہ چاہتے ہیں جس طرح یورپ کے اندر ہم جنس پرستی کا قانون ہے پاکستان میں بھی ہم جنس پرستی کی آزادی ہو عورت عورت کے ساتھ نکاح کرے مرد مرد کے ساتھ نکاح کرے کوئی پوچھنے والا نہ ہو لبریلزم اللہ کی قسم ہم جنس پرستی کا سب سے بڑا علمبردار اسلام کے مقابلے میں ایک باطل تصور زندگی اللہ اکبر جب ان کو کہا جاتا ہے یہ فساد ہے اس سے فساد پھیلتا ہے اس سے خاندان تباہ ہوتے ہیں برباد ہوتے ہیں خاندانوں کا شرادہ بکھرتا ہے امن خراب ہوتا ہے نہ کرو یہ کام پتا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ہم تو فساد پھیلانے والے نہیں یہ جو یہ جو ہمارے نعرے پر تنقید کرتے ہیں اصل فسادی یہ ہے ہماری باتوں پر تنقید کرنے والے فسادی یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُو فِي الْأَرْضِ قَالُو اِنَّمَا نَحْنُو مُسْلِحُونَ انہیں کہا جاتا ہے نا فساد نہ کرو کہتے ہیں ہم سے بڑا تو مُسْلِح آئی کوئی نہیں ہم تو سب سے بڑے اصلاح کرنے والے ہیں مُواشرے میں اصلاح چاہتے ہیں رب نے کیا کہا اللہ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ اوہ خبردار لوگو ان کی بقواسات پر کان نہ دھرو ان کی بقواسات معاشرے میں فساد کا ممبع ہیں فساد کی جڑھ ہیں فساد کا سرچشمہ ہیں یہ گند غلازت نجاست پھیرانا چاہتے ہیں یہ لوگوں کو دین سے مکمل طور پر آزاد دیکھنا چاہتے ہیں ان کو مادر پدر آزادی سے غرض ہے یہ رب کی بندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں رب کی بندگی سے خروج اصل فساد یہ ہے نبی کی اطاع سے خروج اللہ کی قسم اصل فساد یہ ہے اور جب انہیں کہا جاتا ہے قرآن میں اللہ نے لکھا ہے اور جب کہا جاتا ہے وہ دیکھو وہ امہ حات المومن ان بھی تھی نا وہ صحابیات بھی تھی وہ صحابی بھی تھے انہوں نے جیسے زندگی بسر کی ان کے نقشے قدم پر چلنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں جیسے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں امن ملانا انہیں ازادی بھی ملی خوشحالی بھی ملی کامیابی بھی ملی رب نے دنیا کی خلافت بھی دی آجا ان کے رستے پر تو پتہ کیا کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمَ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُوا قَالُوا أَنُومِنُوا كَمَا آمَنَ الصُّفَا کہتے ہیں یہ تو بے وکوف ہیں یہ تو پاگل ہیں ان کو تو اقلماتی نہیں ہے یہ تو چودہ سو سالہ پرانا فرسودہ میں زام لی ہے پھرتے ہیں ان کے پاس ہے کیا وہ تو سارے پاگل تھے جو نبی کے ایک اشارے پر اپنا مال اپنی جان اپنی اولاد اپنی دنیا کی ہر شے اللہ کی قسم قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے تھے نبی کا حکم بعد میں آتا تھا اللہ کے نبی کو دیکھ کر اپنی خواہشات کو چھوڑ کر نبی کے نقشے قدم پر چلنا اپنے لیے مراج اور سادس سمجھتے تھے وہ تو پاگل تھے سارے ہم ان پاگلوں کے پیچھے چلے ہاں انو میں نو کما آمن سفہا اللہ نے کیا کہا اللہ انہم ہم السفہاؤ او لوگو ان کی بکواسات پر اعتماد نہ کرنا کم اکل بے وکوف گدے جاہل ہاں لا شعورے یہ لوگ ہیں دعوے ان کے کیا ہیں یہ سارے دعوے ان کے اپنے اوپر اپنے اوپر اٹھ کر آتے ہیں ان کو علمی نہیں ہے بے وکوف تو یہ ہیں جو اپنی آقبت برباد کرنا ہے دنیا کے چند اپنی خواشات کے پیچھے اپنی شہوات کے پیچھے اپنے دنیاوی چند ٹکوں کے مفادات کے پیچھے اکل مندی کہا ہے ان کے پاس اللہ اکبر جہاں تک حقوق کا تعلق ہے میں نے دو سو اٹھائیس نمبر آیت کے آخری لفظ پڑے سورہ بقرہ کی شروع میں وَلَا هُنَّا مِذْلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَّا بِالْمَعْرُوفِ کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ نے جتنے حقوق مردوں کو دیئے ہیں عورتوں کو بھی حقوق دیئے ہیں وَلَا هُنَّا مِذْلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَّا بِالْمَعْرُوفِ صرف صرف عورتوں کے اوپر اپنے خامدوں کے حقوق نہیں ہیں جس طرح بیویوں پر خامدوں کے حقوق ہیں اسی طرح خامدوں پر بیویوں کے بھی مکمل حقوق ہیں وَلَا هُنَّا مِذْلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَّا بِالْمَعْرُوفِ یہ نہیں کہ مرد کو تو آزاد کر دیا اور عورت کو پابند کر دیا جس طرح اپنی جنسی خواہشات میں عورت آزاد نہیں ہے پیدا کرنے والے کی قسم مرد بھی آزاد نہیں ہے اسلام میں مرد بھی رب کے حکم کا پابند ہے مرد بھی اپنے لباس میں یہ نہیں ہے کہ جو دل کرے آئے جو دل میں آئے پہنے جو دل میں آئے نہ پہنے جو دل میں آئے چھوڑ دے مرد بھی اس بات کا پابند ہے جس کی عورت پابند ہے اسلام میں کیا کھانا ہے کیا پینے ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے جن کاموں کی عورتیں پبندہ اسلام میں مردوں کی بھی پبندی ہے ان پر یہ کہاں ہے کہ مردوں کو کھلی چھٹی دی عورتوں کو پریشان تنگ کر دی یا ان کے حقوق کو سب کر لی ہے ہاں چار شادیاں عورتوں کو کرنے کی اجازت کیوں نہیں پردے کا حکم عورتوں کو کیا ہے کیوں ہے اور عورتوں کی وراست کم کیوں ہے عورتوں کی گواہی بعض معاملات میں آدھی کیوں ہے ان ساری بکواسات کا جواب انشاءاللہ ایک ایک خطبے میں ایک ایک کر کے دوں گا یہ لمبی باتیں ہیں اسلام میں وللرجال علیہنہ درجہ رب نے کہا ہے اس کا کیا مطلب ہے مرد کو چار شادیوں کی کیوں اجازت ہے عورت کو کیوں نہیں عورت کی گواہی بعض معاملات میں مرد سے آدھی کیوں ہے کیا یہ عورت کی حق تلفی ہے کیا یہ عورت پر ظلم ہے عورت کو پردے کا کیوں حکم ہے عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت کیوں نہیں مرد کو کیوں ہے عورت کی وراست مرد سے کم کیوں ہوتی ہے انشاءاللہ الرحمن ایک ایک یہ بقواسات جو لبرل عظم کے علم مردار بھونکتے پھرتے ہیں دنیا میں ایک ایک کا پوسٹ مارٹم اللہ کے فضل سے کروں گا موقع بموقع اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی اور اسلام پر چلنے کی توفیق دے جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اسلام کے لیے زندہ رکھے اور اللہ ہم سے اسلام کی حفاظت کا اسلام کے غلبے کا کام لے لے اور جب موت کا وقت آئے پروردگار مقتل کے میدان میں ہم سب کو شہادت کی مقبول موت نصیب فرمائے آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين